ہیلو جی ششکال کی حال چال میں سرنجی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہے چرس ایمٹی ون آج میں آپ کو ایک ایسی سکشیت سے ملانے جا رہا ہوں جنہوں نے بولی ووڈ پولی ووڈ انداز میں کئی فلموں میں کام کیا ہے اور یہ خاص طور پر حریانہ کے جلہ یمنا نگر سے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو ان کا انٹرویو دکھایا لیکن آج پھر سے آپ کو روپ روک رائیں گے کیونکہ ان کی تاجہ ایک فلم آئی ہے رتک روشن کے ساتھ جی ہاں یمنا نگر جیسے شہر سے رتک روشن کے ساتھ کام کرنے والے ایک ایسے گردار ہے جن کا اکثر نام جونئر جسپال بٹی سے بھی جانا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سر سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے کی حال چال جی نمزکار آداب سسری کار سر بسٹ آف وال میں بھی ایچ آر اکتر کی پوری ٹیم کو سر اور خاص طور پر آپ کا سپیشل تھینکس کروں گا سر کا انداز ہی ہے سدھا آداب سسری کاری کر دیا تو سر سب سے پہلے مجھے بتائیے جو فلم آئی ہے اس میں آپ کا ایک رول بہت ہے خاص رول ہے وہ کس طریقے سے ہے اس میں فرسٹ آف وال سر بہت بڑی مووی آئی ہے فائٹر سر ریتک روشن سر کی جس میں میرا سر کردار ہے ایزے ایئر مارشل چیف سر اچھا جی تو میں ایئر چیف ہوں ملو ریتک سر کے سینئر کا کریکٹر سر ادا کرلو اس کے اندر میں نے سر آپ کی فلم دیکھی تھی ایکسیڈنٹل پرائیم منیشٹر جس میں آپ پردہان منطری کے چاچا جی بنے گا میں نے جب دیکھا نا میں نے کہا یار یہ تو ہمارے جسپال بٹی ہے جونر جسپال بٹی ان کا نام جو ہے نا جونر جسپال بٹی سے فیموس ہے حالانکہ ان کا نام آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام ویسے گرمیت چاول ہے پیار سے مجھے نا چھوٹا جسپال بٹی بہت دیتے ہیں کیونکہ ان کا ایک کردار کومیڈی ٹائپ کا ہے سر کومیڈی بہت کرتے ہیں اور ہمارے خاص طور پر یمنا نگر کی یہ شان ہے پہلے ایسے سٹار ہے جو یمنا نگر سے جیسے شہر سے اٹھ کے مومبائی بولی ووڈ پنجابی فلم پنجابی فلم تھی روپندر گاندی والی روپندر گاندی 2 سر پاپے والا رول ایک میری غٹی بانتی ایک میری نڈی بانتی اور ابھی پیچھے یہ حریش ورما گیا یہ سر تیرے لئی مووی سر پنجابی مووی کیے ہیں اور بولی ووڈ تو سر ہیپی باگ جائے گی اس کے بعد ٹوٹل دھمال ایکسیڈنٹل پرائی مینیسٹر اور سب سے بڑی بہت سر پیچھے ہے مطاب بچن سر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا فلم کا نام تھا گوڈ بائن اچھا مطاب بچن دہ بگ بوس کہہ لی جیے جب بگ بھی کہہ لی جیے ان کے ساتھ بھی انہوں نے خاص طور پر کام کیا ہے تو سر آپ یہ شروعات کی تھی سفر کیا بھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو اچھا سیمٹی ون پر آنے کا موقع ملے گا سر نیچلی بات ہے آپ نے بھی سر کومیڈی کر دی ویسے اچھا لگا سر لیکن میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ سر کی میں ایک چھوٹے سے یوٹیوب چینل پر بھی آوں گا لیکن آج میں بولی ووڈ کے پردے پر آگے آپ نے کتنی ساری فلم میں نے کنماتی سر ہمارا چینل بہت بڑا ہے لیکن میں بولی ووڈ پردیا ہوں سر کیونکہ یمنا نگر والے مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں اور آپ جیسے بھائی مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں تو نیچلی بات ابھی تو دور سٹارٹ ہوئے سر ابھی اور ساری دمال مچنی بکتے ہیں ابھی ایک ایڈ بھی آئی ہے ہونڈا شائن کی اس میں بھی سر کا رول ہے ہلکا سا میں فلیش بیک دکھاتا ہوں تھوڑا سا دیکھئے اس میں بھی سر کا رول ہے اور سب سے بڑی خاص بات ہے آپ ایک چھوٹے سے شہر سے یمنا نگر سے جا کر مومبائی تک اپنے فلم میں کام کیا ہے تو آگے کا سفر کیسا ہے آگے کا سفر بہت ہے سر سٹارٹنگ سٹریکل میں تھی لیکن آپ تو دیرے 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 آپ لوگ سپورٹ بھائیوں کا پیار میری ماں کا شیرواد اوڈینس کا پیار اپنا کونفیڈنس لیول بڑھ گیا ہے بڑی ساری وکشاپ لگائی مومبے جا کے تو آپ سر دور سٹارٹ ہو گیا ہے بہت ساری فلمیں آرہی ہیں پنجابی فلم آرہی گپی گرے وال جی کے ساتھ آرہا ہوں شندہ شندہ نو پاپا اس میں ڈاکٹر ہوں سر میں دیکھو وہاں ڈاکٹر یہاں لفٹر تو کب آئے گی وہ فلم تو وہ سر میں ہی میرلیز ہوئے گی اور اچھا ایک چیز ہے ہر ایک سٹار کا ہر ایک ویلین کا ایک ڈائلوگ ہوتا ہے مغیمبو خوش ہوا تو تڑا کی ڈائلوگ ہے آپ کا کیا خاص ڈالوگ رہتا ہے سر میرا تو ارپندر گانڈی ٹو ویلین سب سے بارے درشکوں کو یاد ہے میں سکوٹر پہ جا رہا تھا میری جنانی بیٹھیک کالی سی گانڈی گروپ نے ٹکر مارتی تو پھر وہ کہہ رہے سٹتا نہیں لگی میں کہہ نا نا وہ تم میں ویسے سکوٹر سڑکتے لگت آتا سی اپنی جنانی نا لیٹ کے سن بات لے رہا سی میں کہہ تو اڈیاں کھانے کے ٹیچ بٹن اور پھر آپ نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ بھائی تو ارپندر گانڈی ویلین جاننا اپنا ویلین ہے گانڈی نا جاننا برا لگتا ہے وہ بڑا وائرل ہوا تھا سر مہین سے میں سٹار بنا تھا انت میں مارے درشک جو یمنانگر کی اوڈینس ہے جو آپ کو بہت سارا پیار کرتے ہیں اور دیش بڑھ میں جو آپ کے فینس ہیں ان کو کیا کچھ میسز دیں گے پس او فول میں یہ ہوں گا کہ اگر آپ کے اندر بھی کوئی کلہ ہے چاہے آپ بھی چاہتے ہیں کچھ بننا چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ لافتر ہے چاہے وہ ایکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے لیکن اگر آپ کے اندر کلہ ہے اس کو سامنے لے کے آئیے کیونکہ نا جید کریے کوئی چیز حاصل کرنے کی سر میں نے جید کری تھی میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے لوگ میرا مجاگ اڑاتے تھے لیکن میں نے وہ چیز پا کے دکھائی ہے وہ کہتے ہیں نا کی محنت کا فل جرور ملتا ہے میرا خود کا سایہ مجھے دھوپ میں ملا سر تو میں نے بڑی کوشش کیا ہے بڑا سٹرگل کیا ہے اور میرا ساری آڈینس سے دیشواسیوں سے یہی سندیش ہے پیار بنائے رکھیں نشوں سے دور رہیں جو آپ کے اندر ایکٹیویٹی ہے جو آپ کے اندر کوالٹی ہے اس کو لے کے آئیں کہتے ہیں نا کی موت ایک بار ملتی ہے میرے حساب سے زندگی ایک بار اور سردار بندہ تو ویسے بھی کوئی جیت پکڑ لے وہ تو پورے کر کے چھوڑتا ہے ہاں وہی کہہ رہے نا کہ فلک کو جیت ہے جہاں بجلیاں گرانے کی ہم نے بھی قسم کھائی ہے وہ آشیاں بنا لے کی بس پیار چاہیے مجھے دیشواسیوں کا اپنے شہرواسیوں کا پیاری پیاری آڈینس کا اچاری کتر کی آڈینس کا اور آپ بھائیوں کا ایسی پیار بنا رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں پورے ورڈ میں اپنے یمنا نگر کا نام روشن کر کے رہوں گا یہ آپ سے وعدہ ہے اور میری اگر کس نے سپورٹ کریے سر اس لائن میں تو میری ماں نے کریے کیا باتا ہے جونیر جسپال بٹی کا ڈریم کیا ہے جونیر جسپال بٹی کا ڈریم یہی ہے کہ سر پورے ورڈ میں یمنا نگر کا اپنا اپنے پیرنٹس کا اپنی جو فینس ہے ان کا واقعی ان کو گرب محسوس ہو جونیر جسپال بٹی نے کر کے دکھایا ہے میں تو ایک چھوٹی سی شاپ چلاتا تھا سر جی 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 گفٹ شاپ لیکن جسپال بٹی جی کو دیکھ کے سر شونک سا پیدا ہو گیا اور آج میں نے کر کے بھی دکھا دیا ہے لوگ میرا مجاگ بھی اڑھاتے تھے سر کسی ٹائم میں آپ کو سیلسلی مولتا ہوں دیکھو مجاگ جس کا اڑتا ہے نا انت میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے اور دنیا پہ راز کرتا ہے یہ اپنی بات بلکل صحیح ہے لیکن میں ایک چیز بتا دوں کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی لیکن ایک نئے دن جرور ملتی ہے بلکل بلکل چلی انت میں مارے درشکوں کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے پیار دیتے رہی ہے ویشیز دیتے رہی ہے تو میں ایسے ہی دن دونی راج چوک ترقی کرتا رہوں اور میرے کو ویشیز چاہیں آپ کی آپ کا صرف پیار چاہیے اور چینل والوں کا پیار چاہیے تو ایک بار پھر سے میں حر اکتر کی پوری ٹیم کا پاجی کا جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے میری انٹریو لگائی تو ویسے ہی آج تو میں ریڈ روز لگی رہا ہوں بڑا سکتہ لگا ایک تو ویلنٹائن بھی آ رہا ہے اسی چکر میرے کو لگ رہا ہے اس پارک میں آپ نے بلایا نا مجھے اس کا پچھے کیا کارن ہے نہیں کارن کوئش نہیں سر میں رہتا ہے رنگین موڈ میں ایکٹر لوگ ہیں چھوڑے فلمی انداز بھی رہتے ہیں گلاب بھی تو بڑے ہوں پورے لال لال سے گلاب ہے تو ویلنٹائن آنے والا دیکھ لو جسپال بٹی جی کس لیے آج ریڈ پوری پارک دیکھ لو نیرو پارک میں کوئی عمرے تھے میں نے ان کو یہاں پہ رکھا ہے سیرف ورسیرف کوئی عمرہ ہوں ایچ آر اکتر اپنے بھائی کے ساتھ کچھ باتیں گفتکو کرنے کے لیے سیرف ورسیرف لافٹر بانٹنے کے لیے پیار بانٹنے کے لیے اگر روز دینا تو میں اپنی ماں کو دوں گا سر بہت بہت دنیاواجی آپ سبھی کا اور دیکھتے رہی ایچ آر سیمیٹی ون نیوز امید کرتا ہوں یہ انٹرویو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور سر کے بارے میں کیا رائے ہے ان کو سپورٹ کیجئے ان کی جتنی بھی فلمیں ہیں ساری دیکھئے اور ایسی ایچ آر سیمیٹی ون کو فالو کریں ملتے ہیں کسی انادر ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جاہند جاہ بھارت